جدہ میں پاکستان کانسلیٹ نے یوم پاکستان کی حوالے سے ایک استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا جس میں صفحات کاروں، سعودی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے عراقین شریک ہوئے تفصیلات ریاض چودری کی ریپورٹ پاکستان کانسلیٹ جدہ میں ہونے والی استقبالیہ تقریب کے بہمانے خصوصی سعودی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل جمال بکر عبالغیور تھے تقریب کا آخاز پاکستان اور سعودی عرب کے قومی ترانوں سے ہوا کانسل جنرل شہریار اکبر خان نے تقریب میں مہمانوں کا خیر مقدم کیا ان کا کہنا تھا 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرار دادے پاکستان کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں نے خودمختار ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور سات سال کے عرصے میں اپنی منزل حاصل کی انہوں نے پاکستان کی مسلسل حمایت پر خادمین حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں رہنے والے 25 لاکھ پاکستانی افراد سعودی معاشرے کا متحرک حصہ ہیں جنہوں نے مملکت کے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے آخر میں مہمان خصوصی نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ کیک کاٹا جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کی سالمیت حفاظت اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی